ایسا صاحب آپ پیسل آباد کے اندر پی ایم ایل این یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں جی بالکل تو ایوریج ایج کیا ہے یوتھ کی وہاں پہ وہاں پہ جو ایوریج ایج ہے وہ کوئی ہے کوئی ٹونٹی سے لے کے کوئی تھرٹی فائی تک آپ اس میں کہاں فال کر رہے ہیں میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں فارمر پریزیڈنٹ ہیں تو اب پریزنٹ پریزیڈنٹ کون ہے یوتھ ونگ کے اب وہاں پہ کوئی عاطف صاحب ہیں وہ ہیں اور کیا وہ واقعی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں جی بالکل یوتھ سے تعلق یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ میں یوتھ سے باہر نکل گیا تھا میں اب بابا بن گیا بابا تو نہیں آپ بنے مگر سینئر سائٹ پہ ضرور آپ نکل گئے وہی دوسرے لفظوں میں اگر پنجابی میں کہیں گے پرانا جب بندہ ہو جاتا ہے آگے مدر لیگ ہے ہمارے کیونکہ یوتھ ونگ جو ہے ہماری جماعت کے اندر مختلف ونگز بنے ہوئے جیسے لیبر ونگ ہے وکلا ونگ ہے یوتھ ونگ ہے اس طرح پھر جو بھی سینئر دوست ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہے پھر ادھے خالی کرتے ہیں پھر آگے دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کام کرنے وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا شکہ ہے میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھاک ہے آپ آپ کی پہلے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں نہیں ہوئی ٹھیک ہے پولٹکس میں انٹریسٹ ہے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں ہے ووٹ وغیرہ کاس کرتی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں وہ بھی نہیں کرتی وہ بھی رکھا ہوئے سنبھال کے آپ نے اور اچھی بات ہے تُسی بلکل پولٹکس دے ویچے انٹریسٹ لینے نہیں بات چاہو جو پریس کانفرنس کرنی بھوے یہ آپ کو مطلب ہے کہ پریس کانفرنس کرنی بھڑتی ہے بہتر ہے اس بارے میں ہم بات نہ آئی کریں تُسی بھی سا ڈیونگو ڈر رہے دی یہ دیکھیں یہ حال کر دیا آپ لوگوں نے وہ بچارے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا یوتھ جو ہے دیکھیں ہم نے حال نہیں کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی یہ بھگت رہے ہیں ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا میں ان کی نہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ نو مائی کا واقعہ کریں ہمارے شہیدوں کی جو یادگاریں تھیں ان کو آپ پتھر ماریں ان کو آگ لگائیں کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ ڈنڈا بردار لوگ لے کے اس کو آگ لگائیں جناہ ہاؤس کو جو آپ دیکھیں کیا کیا ہے جی ایچ کیو میں کیا کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر امیج کیا بنائیں یہ آپ دیکھیں اور یہ کہاں کی یوتھ ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں جب آتا تھا تو میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہی کہتا تھا لیکن صبر سے کام لے کر عوام کی خدمت کریں یہ عوام کی خدمت میں آپ جس طرح کے الکابات سے اپنے مخالفین کو پکارتے ہیں یہ پکارنا بند کریں اپنی پرفارمس کی طرف توجہ دیں اپنے کام کی طرف توجہ دیں تاکہ عوام جو ہے اس کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی ہو سکے لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے اور اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا نکلا نئے تجربے جو ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی نیا کوئی تجربہ کیا گیا ہے تو ان تجربوں میں آپ دیکھیں کہ پھر سب سے جو کام خراب ہوا ہے وہ صرف اور صرف عوام کا ہوا ہے اس پاکستان کا ہوا ہے تو میرے خیال سے اس طرح کے تجربے نہیں ہونے چاہیں جو مچور لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کرنا جانتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارہ کوئی ایکسپیرینس کے بغیر چل سکتا ہے بات یہ ہے کہ ادارے کو چلانے کے لیے بھی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے اس میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے جب ٹیم آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہوگی جو مانگے تانگے کے لوگ ہوں گے جو ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے اور پھر اپنے بیک پکڑیں گے کوئی آپ دیکھیں کہاں ہیں سارے شہباز گل کا ادھر ہے وہاں چودری کی ادھر ہے مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے ایک ہفتہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے جن کی زبانوں سے آگ نکلتی تھی جو کہتے تھے ہم مرتے دم تک خان کو نہیں چھوڑیں گے اب خان نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی خان کو چھوڑ دیا لیکن سر جو انا نوعیت اسی بھی میاں صاحبوں چھڑ سکتے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے ساڑھے تین سال آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا بلکہ آپ تو مجھے اس وقت یہ بھی کہتے تھے کہ میاں صاحب پولیس باہر آگئی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مگر آپ نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے ہم آپ سے کامیٹی کر رہے تھے ہم نے فیس کیا چاڑھے تین سال جو ہے وہ ہم فیس کرتے رہے نیب کو فیس کیا انٹی کرپشن کو فیس کیا تھانوں میں جو پرچا ہمارے خلاف دیا گیا اس کو فیس کیا میری فیملی نے سفر کیا میری فیملی کو نیب میں بلایا گیا لیکن اس کے باوجود ہمارے قدم نہیں ڈگمگائے ہم نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے کیونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم مسلم لیگی لوگ ہیں مگر نہیں دیکھیں میاں صاحب کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو وہ اپنی بات پر تو قائم ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں سر وہ پہلے ایک خان کے ساتھ تھے اب علیم خان کے ساتھ یا پھر جانگیر ترین خان کے ساتھ ہے تو خان تو وہیں پہ ہیں یہ اس چیز کی مداد دیتا ہوں کہ چلیں وہ خان نہیں تو دوسرا خان کل کو پھر کوئی تیسرا خان آ جائے گا آپ نے خان کا لفظ پکڑا تھا تو وہ اس پہ تو ہے وہی آپ غلط کرٹیسزم تو نہ کریں اپنے جملے سے نہیں ہٹے وہ میں بالکل کسی پہ امگلی نہیں اٹھاتا لیکن جو کردار تھے پاکستان کے حالات خراب کرنے والے جو ذمہ دار تھے اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے حوالے سے کیسے فیصلے آتے رہے ہماری پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اونرابل لاہور ہائی کوٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک طرف ایک قانون تھا دوسری طرف جو تھا وہ جنگل کا قانون تھا آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے چیپ منسٹر کو ووٹ ڈلتے ہیں تو وہ ان ووٹوں کی گنتی نہیں ہوتی اور وہی پی ٹی آئی کے ووٹ ڈلتے ہیں تو ان ووٹوں کی گنتی ہو جاتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دوہرہ میار اور دوہرہ قانون کب تک پاکستان کے اندر چلے چلیں اب تو آپ خوش ہے نا ہماری خوشی کی بات نہیں ہے خوش یہ لوگ ہونے چاہیے عوام خوش ہونے چاہیے اچھا یہ تو نہیں خوش یہ ملک چل سکی میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی حکومت نے مہنگائی کو اگر کم کیا ہے وہ پاکستان موسملی نون کی حکومت ہے ہمیں مشکل وقت میں پاکستان ملتا ہے ہمیں کبھی دہشتگردی والا پاکستان ملتا ہے کبھی ہمیں ایکانومی تباہ ہوئی ملتی ہے کبھی ہمیں لوڈ شیڈنگ والا پاکستان ملتا ہے ہم جب بھی حکومت میں آتے ہیں ہم اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دلوں میں گھر بناتے ہیں ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کو یہ عزاز حاصل ہے مگر پھر یہ آپ لوگوں کو حکومت دوبارہ کیوں نہیں ملتی سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی یہ تو بڑھائیں نا آگے تاٹھی پریس کانفرنس میں نے تو کہا ہے جو نئے تجربے کریں گے مگر میاں صاحب انسان تجربے کرتا ہے تو ان میں سے کچھ نئے تجربے جو ہیں وہ پھر پرانے تجربے بن جاتے ہیں اور پھر کچھ نئے تجربے رہتے ہیں تو تجربہ تو کرتے رہنا پڑتا ہے نا دیکھیں دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے لیکن نئے لوگوں کی پوزیشن اور ہونی چاہیے جب تک آپ نرسری سے بندے اٹھا کر نہیں لائیں گے دیکھیں ہمارے جیسے سیاست کے اندر مونسپل کانسلر ہوتا ہے اس کے بعد وائس چیئرمین ہے اس کے بعد چیئرمین ہے اس کے بعد ایم پی اے ہے اس کے بعد ایم این اے ہے اس کے بعد کوئی بندے نے کوئی منسٹری چلائی ہو کوئی ادھارہ چلائیا ہو کسی اتھارٹی کا چیئرمین رہا ہو پھر اس کو آپ چیئرمین پہ لائیں اب بزدار جیسے لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب پنجاب جیسے 13 کروڑ کے صوبے کے چیئرمین ہوں گے تو پھر صوبے کا بیڑا گرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مرکان صاحب کہتے تھے یہ وسیم اکرم پلس ہے اب وہ وسیم اکرم پلس جو ہے وہ کدھر گیا ہے مگر بس ہی بتائیں آپ کے دل کو ان کی باتیں لگ رہی ہیں یا نہیں آپ تو لگیں گی آپ تو کیوں لگیں گی بس آپ کو اچھی تھی کیسے پتہ ہے بنا آپ کو ہی پتہ کہ پریس کانفرنس ہو جائے دیکھیں یہ آپ لوگوں نے در بٹھا دیا ہے پریس کانفرنس کا دیکھیں پریس کانفرنس جو ہے آپ نہ کریں آپ کو کون مجبور کر رہا ہے آپ فیس کریں دیکھیں اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہے اگر آپ نے القادر ٹرسٹ میں اپنے نام زمین نہیں کروائی ہے اگر آپ نے فراغ ہوگی کہ مدد نہیں کی ہے تو پھر آپ کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں جہاں پر آپ کے کردار کے اندر آپ کے کام کے اندر خامیاں موجود ہوں گی تو وہیں پہ پھر ضرورت پڑتی ہے نا پریس کانفرنس کرنے کی اب میں نے پریس کانفرنس نہیں کر دی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی تحریک انصاف اپنے دور میں کہ تاہر جمیل جو ہے وہ پاکستان مسلملی کے نون چھوڑ کے فارورڈ بلاگ میں آ جائے اور منسٹر بھی بن جائے ہم اس کو منسٹری بھی دیتے ہیں اور شامل ہو جائیں لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ہم نواز شریف کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے آپ کو خیر رہنا بنتا بھی ہے